لیکن جتنا میں اس وقت اتنے اچھے اور خوشی سے آپ کو بتا رہا ہوں ریزاونڈنگ ویٹری میچ کی پہلے اننگز کے پہلے ہافت تک بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پاکستان can turn the match around from here and then a phenomenal effort by پاکستانی players actually did turn the match around آج میرے ساتھ موجود ہے ہر دفع کی طرح ریحان الحق اور ریحان میچ پر کانرسیشن کریں گے لیکن میچ کا جو سب سے بڑا ایک کی فیکٹر تھا ایک جو بہت کیا ایلمنٹ تھا وہ تھا the partnership between افتخار احمد and شاداب خان جو تب کریس پر آئے جب پاکستان کی پانچ فٹیں گر چکی تھیں for not many runners اس کے بعد جو acceleration تھی جیسے پاکستان نے میچ کو پھر ایک اچھے ٹوٹل تک لے کر کے پاکستان کیننگ so that was nothing short of amazing hitting by both افتخار and شاداب یہ سکور کارڈ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ rain affected game ہو گئی تھی ہے اور چیز کرتے وقت South Africa was 108 for 9 اور ٹوٹل ان کا 140 اور تھا لیکن پاکستان batting first scored 185 for 9 اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاداب and افتخار were the standout performers محمد حریس بھی تھے لیکن ہمارے لیے جو performance تھی وہ ان لوگ کی بڑی significant تیرہان شروعات کرتے ہیں with our zameen.com player of the day اور ہمارے zameen.com player of the day is none other than شاداب خان اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے zameen.com player of the day ریحان الحق تھے تو ایک ہی بات ہوگی کیونکہ ان کے چہرے پہ اتنی بڑی مسکرات ہوتی ہے جب بھی شاداب کو man of the match ملتا ہے جیسے کہ انہیں خود ملا ہو لیکن ریحان let's talk about شاداب ایک تو پہلے ایک تو جو سب سے پہلے ان کی performance پہ اگر ہم بات کریں جس موقع پر وہ آئے at best would have been targeting 140-150 at that stage I think جو مجھے بہت interesting چیز لگی پاکستان کل باتنگ کی آپ نے کہا کہ 140-150 تارگت کرتے I thought in the middle جب Nawaz اور افتخار بھی باتنگ کرتے they despite losing four wickets they took the attack once افتخار got settled اور ابارڈا کے ایک over میں جس میں یہ اٹمپس big shots gets a couple of boundaries ایک بالکل اوپر سے گزرتی ہے Nawaz کا clearly آپ کو انترین نظر آرہ that he's trying to hit those shots in the end he thinks he's run out but he's LBW تو he doesn't take a review which kind of worked out for us yeah but I think it was very clear that ان کو پتا تھا کہ ہمیں 130-40 کریں گے تو کوئی فائدا نہیں ہے and then Shadaab comes in the 20 I think it's the second fastest 50-by-a-Pakistani ever in T20s a lot of people like the way he took on spin we all know کہ spin کیا سکا کیا سین ہے کہ وہ back-to-back sixes مار سکتا ہے and that's his role but the most impressive thing was how he played Norkia and their Pacers